آج کے ستنگ کا وشہ ہے استری کا کننلی جاگرن اور استری کی کننلی جاگرن میں کیا باندھا ہیں پرس کی ابیکچہ استری میں ہی مکھے دو پریورتن ہوتے ہیں یووٹی عوستہ میں سریر میں کوئی پریورتن بنا برمچر عوستہ بنی رہتی ہے اور دوسری ہے پرس سے بیز گرن کر کے گربہ دان کر کے یووٹی سے ماں بننا اور نئی سنتان کو جنم دینا پرس میں یہ پریورتن نہیں ہوتا وہ بیز دان کرنے پر بھی بیز دان نہیں کرنے پر بھی ایک سائی بنا رہتا ہے یوں ہی پرس کو استر تتو کہا گیا استری میں پریورتن کو لے کر اسے اسے جو ہے استر اور چنچل تتو کہا گیا یوں استری کو پرکرتی کہتے ہیں اب یہی استری کے پریورتن کی ماں بننے کی پرکریاں میں جو ویسسٹ پریورتن آتا ہے یہی اس کی کننلی میں گانٹھ لگتی ہے جسے نابی بندھن کہتے ہیں اسی نابی بندھن کو توڑنے میں پورا سارا جیون لگ جاتا تب اسے پرس کی اپکشہ ادھک سکتی پات کی جرورت ہوتی ہے انہی تا وہ اس نابی بندھن کو نہیں بھید پاتی یعنی اس نابی چکر سے اوپر نہیں اٹھ پاتی ہے یہی ہے استری کی کننلی کا ہے ہردے سے لے کر کنٹھ ویتالو ویاگیا چکر اور پھر سہسترار چکر تک ارجہ نہیں اٹھنے پر سمپون سدھی کی پرابطی نہیں ہونے کا رہش اب پرسن آتا ہے کہ نابی سودھن کیسے ہو نابی سودھن کریا ہے کیا استری جب تک برمچاری ہے تب تک بات الگ ہے اور ویوہیت ہونے اور بچہ جنمنے کے بعد اس کے سریر میں ایک وسیس پریورتان آتا اس کے مولادھار سوادھن اور نابی چکر کا ڈیزائن بدل جاتا ہے یوں اسے پھر سے نابی دھوتی کی پرکڑیا سے گجرنا پڑتا ہے تب ہی اسے سیم کے تپبل سے پرانوں کی ایک آگرتہ ہونے پر بھی وہی کسی سکتی پات کے ہونے سے اسے کیول پلیٹ جو اس کے پیٹ میں نولی چلنی مندی یا تیج بھستری کا چلنی اور جوڑ سے چیخنا سر کا ہلنا یا مورچہ ہونی یا سریر میں کمپن ہونے آدھی کی کریہ تو ہوتی رہتی ہے پر اس سے آگے چکر بھیدن نہیں ہو پاتا یہ پرسکی اپکشا بہت ہی بل اور گھوڑ تپشا کرنے پڑتی ہے یوں ہی آپ اس طریقے صدھ ہونے کے لیے اس کے دھرم اتھیاس میں جو ہے ادھارانوں کو دیکھنگے تو آپ پانگے جو میں یہاں ایک ایک کر کے بتاتا چلتا ہوں نمبر ایک آپ دیکھو گے پراشین کال میں اور ایک جنبل تو بہت ہوتے ہیں لیکن پھر میں میں اٹھا رہا ہوں ستی یا پاروٹی یہ کمارے پن میں ہی گھوڑ تپشا سے سیو درسن پائی اور پھر آگے ان سے جڑ کر اپنے سیو پرس کے سیو پرس سے اپنا ایکی کران کر کے اور بھی چمتکارک صدھ دوستان کو پایا یہاں سیوی گروہ رہے ان کے اور دوسرے اس پاتا ستی انسویا اپنے پتی پرس جو اتری منی تھے ان میں دھیان کرتے ہوئے گرستی میں بھی سنتان پیدا نہیں کر کے کیول برمچاری رہ کر پونڈ سدھی لاب کیا سرستی ہو یا کالی یا دس مہاویدیا یا یکھنی آدھی یہ سب کی سب کماری ہی رہیں تب ہی سدھ رہیں تیسرا ہے ستی ساوتری ستی ساوتری بھی سنتان پیدا نہیں کر کے برمچاری عوستہ میں رہنے پر ہی اپنے پتی ستیوان کے پران واپس لے پائی چوتھا ہے میرہ بھائی میرہ بھائی بھی اپنے اچھتا کی پرابتی کو پتی سے جڑی اور نیوگ ہوا ریلیشنسپ ہوا پر سنتان نہیں ہوئی اور سنتان یہ بھی نہیں کہ سنتان ہو کہ مر گئی ہو کچھ بھی نہیں ہوا یا برمچاری عوستہ کو پا کر یہ سدھی کو پرابت ہوئی پانچوان جیسے رامکشن پرامنس کا ایکزامپل ہے ورطمان میں اور کتنی پرمانکتہ نہیں ملتی ہے رامکشن پرامنس کی جو گروہ بہر بھی برامنی ہیں اور ان کی پتنی جو تھی رامکشن پرامنس کی ساردہ منی یعنی سریما جو یہ بھی سنتان پیدا نہیں کر کے برمچارے سے ہی سدھی لاب کر پائیں اور ویویکانند کی سسیا بھگنیری ویتاوی برمچارے سے اچھترد کو عوستہ کو پرابت ہوئیں چھٹی آتی ہے ماں آنند میں بھی مانند میں جو ہے پتی بھولا رام کے ساتھ رہتے ہوئے بھی سنتان پیدا کرنے سے مکت رہ کر برمچارے کو دھارن کی رہی یوں سدھی میں بنے رہی یہ گھر پر بھی دھیان ابھیاس کیا کرتی نہیں کبھی کبھی سٹوپ پر دال چڑھا کر چھت پر کھلے آکاس میں چندرمہ کی اور تراتک کرتے ہوئے دھیانست ہو جاتی تھی چندرمہ سے یہ دیکھو ان کا دھیان کا وشہ جو ہے تھا وہ چندرمہ تھا اتنی دھیان مگن ہو جاتی کہ دال جل کر کوئلہ ہو جاتی اور گھر کے لوگ انہیں ڈاٹھتے تو چپ چاپ اپنی بھول کو سوئی کار کر لیتی لیکن اندر سے سمجھتی تھی کہ میں کوئی غلط مارک پر نہیں جا رہی اس پرکار ان کے دھیان بجن کا کرم چال ہوئی رہا انیس سو بائیس میں اکٹوبر ماس کی جو سرد پرنما کو چندر سے تراتک کرتے میں گھین دھیان میں لین ہو گئی اور پرم ست سے ایک آکار ہو گئی اس سمیں ان کے سریر کی آئیو لگ بک چھبیس سال تھی یہ تراتک سدھی سے ہوئی یہاں دیکھو ساتھویں ہیں سدھی ماتا ان کے وشے میں لوگوں کم پتا ہے لیکن یہ جو دیہاتم سے جگت سے جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں پتا رہے گا سدھی ماتا کاسی میں ایک سدھ مہیلا بھی سنتان نہیں پیدا کر کے برمچاری بنے رہنے پر پرتکچ درسنوں سے بھرپور پونڈ سدھ بنی رہی آٹھمی جیسے آپ پراشین اس میں دیکھو گے جو یہ ہے میڈم بلاسکی جو ہے وہ تھیوسفیکل سوسائٹی کی فاؤنڈر جو کرنل کانٹ کے ساتھ مل کر ویس ویابی سنسا کھڑی کری اور میڈم بلاسکی جو تھی اٹھارے سو انتالیس میں انہوں نے اپنے سے کافی بڑی آئیو کے سرکاری اچھا دھیکاری جو ہے نکو فویر بلاسکی سے اٹھارے سال کی آئیو میں ویبائے کر لیا تھا پرنتو ان کا جو اس کے پتی کا واسنیا میں بلاسپا پونڈ جو دامپت جیون دیکھ کر انہیں راس نہیں آیا ہر پرکار ہر سمیں ادھیہاتمک چنطن و برمان کے گوڑ رہشوں کے بارے میں منن چنطن کرنے والی کسوری حیلینا پیٹرون جو ان کا نام تھا وہ ویبائے کے ترنت بعد ہی پتی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر پھر اس سنسا سے جڑ کر مکھے کار رکھیا اور صد بنی رہی اور ایسے ہی ان کے بعد بھی سس اینی بیسنٹ جو تھیں اینی بیسنٹ بھی یوہ پادری سے ان کا تھوڑا سا وہ پریہ وہ ہوا اور اٹھارے سو سکسٹی سیون میں اسی ریورینڈ فرینک سے اینی بڑ کا جو ہے اینی بڑ نام تھا ان کا ان کا بیوائے ہوا پتی کے ویچاروں سے سامنیتہ کے کاران اس کے حساب سے ملنا نہ ہوا ان کا اور دامپت جیون سکھد نہیں رہا سنکچت ویچاروں والے پتی اور ایس آدھارن ویکتی سمپن سفتنت ویچاروں کو رکھنے والی آتم ویسواسی مہیلہ کو ساتھ نہیں رکھ سکے اور رسپن نروائے کٹھن ہو گیا انتو گتوہ اٹھارے سو چونتر میں سمبند ان کا وچھے دو گیا اور یہاں پر دیکھو کیونکہ رشتہ تو ان کا ہو گیا دو بچے بھی ہو گئے یہ بھارت آ کر سوسائیٹی کے مادیم سے صد پرمپرا کو بڑھاوا انہوں نے دیا آگے انہوں نے مہا مانوا کے افتار کو لے کر بھرمچاری جددو کرشنا مورتی کو اترادی کاری بنایا اور جددو کرشنا مورتی کے ساتھ ہی سمپردائے کا ہن تو گیا اور نومہ ہے مہرسی اروند کی سسیا سریما سریما بھی ویوائیتہ ہو کر اٹھارے سو نائنٹی ایٹ میں جو انڈری نامک پتر کا ماتا بنی اور میرا ان کا نام تھا میرا کہتی ہیں کہ ان کی جو اروند کے سہیوگ سے دھیان کی اچھتر استثی کی پر یہ سمپون تا کو پر نہیں ہوئی دس وی جیسے ورطمان میں ہوئی نرملا دیوی بھارت کی سو تنتر تا پر 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 سمیں پہلے 1947 میں نرملا جی نے چندرکہ پرساد سری واسطم نام کے اچھ پدا سی بھارت جو پرساسن ادھیکاری سے سادھی کر چندرکہ پرساد سری واسطم نے بعد میں لال باد در ساس سری کے پردان منتری جو کار رکھا دوران سنیوک سچیو کے روم میں بھی کار رکھا تو انہیں انگلینڈ کی مہارانی دوار ماندہ نائٹ ہود کی بھی پاد پردان ہوئی نرملا دیوی کی دو بیٹیاں ہوئی کلپنا سری واسطر اور سادھ نور سی ستی جو نرملا دیوی نے مول منتر میں اپنا نام کا اپیوک کیا جیسے او میم ریم کلیم نرملا این میں یہ گیانی اور دیاتمی پروچن کرتا اس تیرے سادھ ہی کہتا تو نہیں پر انہیں صد نہیں کہا جا سکتا جب گہرائی سے دیکھو گئے تارک کی کوئیسے نہیں کترک دس ماں ہیں ورطمان کی مات آنند امرتہ دیوی جو امرتہ نند مئی دیوی وی بی برمچاری کل ملا کر اس سنتان پیدا نہیں کئی ادھاروں سے یا سنتان پیدا نہیں ہوئی یا کی نہیں تو ان میں نابی بندھن نہیں پیدا ہوا یوں ان کی سکتی مولہ دھار سے سہسترار چکر تک سہجتہ سے پہنچ گئی سدھی لاب تو ہوا ان میں کیول کوئی دوس رہا تو وہ رہا ویوائیتہ اس طرح کے سنتان پیدا کرنے بچہ نہیں بچنے پانے پر یا بچہ ہوا مر گیا تو اس میں نال جو کٹی گئی یہیں کئی نابی بندھن ہوا نال کٹنے کا بہت بائیولوجیکل ایفیکٹ ہے لیکن اسے بولتے ہیں ادھیات میں نابی بندھن یوں سدھی لاب ان میں نہیں دیکھی تب ساسروں میں کہا گیا ہے کہ اسٹری جب تک پرست کارت ہے اسٹھر تت کو پرابط نہیں ہوگی تب تک وہ مکتی کی ادھی کاری نہیں ہو سکتی یہی اسٹری سریر میں یوگ ویجیان کا رہش ہے اور اسے ہی اسٹری کے اپنے آتم اتما تھان کو یہ ایک بڑا سود کا وشہ ہے اس بھاگ دو میں یوں ہی میں نے اپنے یوگ جیون کی کھوج میں اسٹری کو گھرست جیون میں کیسے پہلے رہی کریا یوگ ویدی کو اپنائیں یہ بتایا کہ بھائی بھار جانے کی جرد نہیں ہے آپ پرس پر اپنے پتی کے ساتھ سنی یک تو کر اور بیٹھ کر دھیان بڑھائیں پہلے اپنی ماں جو لڑکی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ بیٹھیں بھائی کے ساتھ بیٹھیں جو بھائی جو بھی ایسا بند ہوئے سوسنی ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر دھیان کا بیاس بڑھائیں اور اس کو بڑھاتے ہوئے آپ اپنی کنڈلنی کو جاگرد کر سکتے ہیں لیکن بھائی دھیان رکھنے کا بڑا بشے یہ بڑا گمبیر بشے اس پہ کھوج کی آوشکتہ آئے یہاں کترک نہ کریں اور یہ نہیں سمجھیں کہ اس تری کمجور ہے لیکن بڑا رہش پون اور ویجیان مت ہے تو اسی کے ساتھ پھر ملتا ہوں